اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم جی بلیز لائف پی کے میں اور یہ میرا ہے آج کا ویلوگ اور ڈیلی ٹائم روٹین جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں یہ آپ کے ساتھ آج کا ویلوگ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہاں پہ جی دن کے ٹائم کا آغاز ہو گیا تھا اور میں کر رہی تھی لینج ٹائم کی تیاری تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی یہ لینج ٹائم روٹین شیئر کر دی جائے جو آج میں نے بہت ہی زبردستی چکن کرائی بنائی تھی بہت ہی ایزی اور بہت کم مسالوں کے ساتھ گھر کے مسالوں کے ساتھ بڑی زبردست اور بہت ہی مزے کی بنی تھی یہاں پہ جو ہے پتیلے میں میں نے آئل ڈال دیا تھا اس کو ہلکا سا گرم کیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں پیاس شامل کر دی اور ان کو بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے گولڈن فرائی کر لینا ہلکی آنچ پہ اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست آتا ہے جب آپ اس طرح ہلکی آنچ پہ گولڈن فرائی کر کے ہنڈی بناتے ہیں تو یہاں پہ یہ میرے پاس مسالے تھے جو میں نے اس میں شامل کیے ہیں تو یہاں پہ جی چکن رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی آئل میں پیاس گولڈن فرائی ہو گیا ہے اس میں میں نے شامل کر دیا ہے چکن اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی لسن پیسا ہوا اور ساتھ ہی نمک شامل کر دوں گی یہ چکن میں اس کا فلیور آ جائے تو یہاں جی میں نے چکن کو فرائی کر لیا آئل میں پیاس کے ساتھ اور ادرک لسن جو رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ اور نمک ڈال گیا تو اس جب اس کا ہلکا سا گولڈن کرلر آ گیا تو میں نے اس میں ٹوماتر ایڈ کی اور اوپر سے دم دے دیا جب ٹوماتر نے اپنا پانی چھوڑا اور وہ گل گیا اچھی طرح اور چکن بھی گل گیا تو میں نے اس میں باقی کے مسائلے ایڈ کر دیئے تھے اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سا بنا تھا یہ ہلدی میرچ اور گرم مسائلہ جو میں نے پسکے رکھا ہوا تھا گھر کے جو ہاتھ کے پسے ہوئے فریش مسائلے ہوتے ہیں ان کی خوشبور ذائقہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور یہ جی فٹ ہٹ سا میرا چھٹ پٹ ٹرکن کڑائی تیار ہوگی ہے اور یہ اس کی فائنل لوگ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور بہت ہی مزے کا منہ تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر کوئی دعوت غیرہ ہو گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو پلیز لائک کیجئے گا میرا ویلوگ شیئر کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور یہاں بھی جی ڈے ٹائم میں میں ذرا باہر گئی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ باہر کا تھوڑا سا ویو شیئر کر دیا جائے کہ آج کل کیسا ہے باہر کا حال احوال کیونکہ اب تو جی مکہی کا موسم سیزن ختم ہو گیا ہے انڈ ہو گیا اور یہ گندم کے لیے کھیتیں تیار ہو گئی ہیں اور دوبارہ ان کو جو ہے گندم کی سیزن آ رہا ہے تو اس کے لیے تیار کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ جی بھی مکہی بلکل ختم ہو گئی ہے اور پھر بھی دیکھیں آنس پاس کا کتنا پیارا ویو ہے اور گرینری ہر طرف کتنی پیاری ہے فریش لوک ہے اور اس طرح اگر باہر وارک کے لیے جایا جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے آگے پیچھے کا اس طرح کا فریش فریش محول دیکھ کے تو ابھی نیکس جہاں پہ سیزن آ جائے گا گندم گور گندم لگ جائے گی کھیتوں میں اور ہر طرف گندم ہی ہوگی ہری بھری اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارے درست رگ رہے تھے بہت پیارا ویو تھا بہت زبردست تو میں نے سوچا بہت سے لوگوں کو اس طرح کی ویو دیکھنے کا بہت چوک ہوتا ہے گاؤں ویرہ کا محول اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا بہت چوک ہوتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے تو یہ دیکھیں ہر طرف فریش فریش لوک ہر چیز کی گرینری اور بہت ہی پیارا سب ویو تھا یہ تو یہاں پہ آپ کے ساتھ میں اپنے نائٹ ٹائم سکن کیر روٹین شیئر کرنے لگی ہوں پونٹس وائٹ بیوٹی کا ریویو اور ویٹامین ای کیپسول کے ریویو دینے لگی ہوں جو کہ بہت ہی سستے اور آسانی سے بزار سے مل جاتے ہیں اور پونٹس وائٹ بیوٹی کریم ہے اگر آپ کو کوئی اور کریم سوٹ کرتی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی ویٹامین ای کے کیپسول کو ایڈ کر کے تو اپنی نائٹ کریم میں تو یوز کر سکتے ہیں جس سے اگر آپ کے سکن پہ ڈلنس ہے جھوریاں ہیں پگمیٹیشن ہے برانس پورٹس ہیں اگر کوئی بھی سکن کا ایشوز ہے تو آپ اس طرح کا بلکل سیمپل سا یہ فرمولہ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے سکن بہت ہی ہیلڈی کلیر اور فریش ہو جائے گی تو یہ بہت ہی آسانی سے ہزار سے مل جاتے ہیں ویٹامین ای کے کسول تو ضرور آپ یہ کیجئے گا تو فیڈ بیک دیجئے گا اور یہاں پہ میں اپنے بھانجوں کو وش کرنا چاہتی ہوں بردے رحیم اور ابراہیم کو اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دیں اور یہی تھا تھا میرا ویلوگ اللہ حافظ